پاکستان جو ہے وہ پچھلے پچھے سال سے کرکور کریں جو مجھے کم از کم یاد ہیں تو نوے کی دہائی کے بعد سے لے کے میڈ ایٹیز سے لے کے اب تک جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں دہشتگردی کا بکٹم رہا ہے لیکن شاید ہمارے ہاں میں کیا کہوں وہ لوگ جن کو کے فرنٹ فٹ پہ آ کے دہشتگردی کے خلاف بیانیاں دینا تھا انہوں نے شاید بہت زیادہ دیر کی پہلی بات تو یہ لیکن معاملات جو جیتے یا ہارے جاتے ہیں وہ صرف فوجوں کے ساتھ اور اسلے کے ساتھ نہیں ہیں وہ نظریات کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ہیں بیس سالوں کے اندر پچھلے بیس سالوں میں یہ بات میں دنکے کی چوٹ پہ اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی کامیاب ہوا یا نہ ہوا پاکستان کی قوم کامیاب ضرور ہوئی اور اسی سلسلے کا یہ واقعہ آج کا جس پرسپیکٹیو میں میں دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرے مہمان دیکھنا چاہیں گے وہ یہ کہ فرقہ واریت میں جتنا مرضی ہمیں گھسایا جائے جتنا مرضی ہم پہ الزام تراشی کی جائے لیکن اس کے باوجود قوم بحثیت قوم جو ہے وہ نہ فرقہ واریت میں آنا چاہتی ہے نہ اس کی اوپر بحث کرنا چاہتی ہے نہ اس کو ہوا دینا چاہتی ہے اور نہ اس کا حصہ بننا چاہتی ہے کسی بھی صورت میں چاہیں ان کو اس کے لیے اپنی جانیں گمانی پڑھیں لیکن اب یہ واقعہ دیکھئے کہ جب ہٹ کیا جاتا ہے نا آپ کو آپ کی سوفٹ سائیڈ پہ مثال کے طور پہ اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا تھا اب پانچ سال دو سال چار سال چھ سال آٹھ سال بالہ سال کے بچے کو ان کے استادوں کو مارنے کا مطلب نظریاتی نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں لیکن وہ واقعہ پیش آیا اس کا رد عمل کیا ہوا رد عمل یہ ہوا کہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ یک جا ہو گئی اور ہمارے دلوں میں جو نفرتیں تھی دہشتگردوں کے لیے وہ کئی فولڈ بڑھ گئیں اور ہم نے اپنے اختلافات کو پیچھے ڈالا اور ان اختلافات کو سامنے لائے اور حکومت نے اور خاص طور پر فوج نے اس کی اوپر جو رد عمل دیا اس کے سمر آج ہم کاٹ رہے ہیں لیکن جس طرح جہاں پہ نیکی ہو وہاں پہ بدی بھی اپنا سر اٹھاتی ہے کبھی کبھی دہشتگردی سر اٹھا لیتی ہے اور پارا چنار بدقسمتی سے ایسا خطہ ہے جہاں پہ یہ سر اٹھانے والی جو قوتیں ہیں یہ بار بار آتی ہیں اور معصوم جانوں کو لینے کے بعد اب ان کا جو وار تھا وہ سکول کے استادزہ پر تھا اس کہانی کے اوپر روشنی تو ناصر عباس ڈالیں گے جو کراچی سے ہمارے ساتھ آج وہ بھی مہمان ہیں ہمارے جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں مجلس وحدت المسلمین پاکستان پہلی بات تو یہ کہ یہ وحدت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں کون سی وحدت ہے جو کہ ہو رہی ہے لیکن یہ وحدت اب کامیاب ہوتی ہوئی پہلی دفعہ نظر آئی ہے اس کے لیے سب سے کہوں گا کہ وہ دعا کریں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ کراچی سے یہاں سے ہمارے ساتھ توفیق بھٹ سب ہے توفیق سب السلام علیکم خیریہ سے آپ اور ہمارے ساتھ حافظ زبیر احمد زہیر بھائی السلام علیکم خیریہ سے آپ کی اجازت سے ناصر عباس سے شروع کرتے ہیں ہمیں پس منظر اور پیش منظر تھوڑا سا پتہ چل جائے ناصر عباس تھوڑا سا پیش منظر اور پس منظر پس منظر جو ہے اس واقعے کا بتائیے گا دل خراش واقعہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بہت دیکھا ہے اور ان استادزہ کے ساتھ ہماری ہمدردیاں بھی ہیں تازیت بھی ہے اور ان خاندانوں کے لیے ہماری دعا بھی ہے ہم نے ان کی بیٹیوں کو ان کی قبروں کے ساتھ دپٹ کے روتا ہوا دیکھا ہے لیکن ہم اس معاملے میں پچھلے بیس پچھ سال سے غم تو کر رہے ہیں کم بھی ہوا ہے یہ نہیں کہ کم نہیں ہوا کم بھی ہوا ہے لیکن موجود بھی ہے تھوڑا سا پس منظر اور پیش منظر فرمائیے گا ذرا جی بہت شکریہ بلال بھائی اور پہلے تو میں چونکہ میں نے آپ کو دیکھا ہے مولا علی کی یہ معروف کلام ہے کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہنا اور مظلوم کے ہمی بن کر رہنا آپ ظالم کا مسلک نہیں دیکھتے اور نہ ہی مظلوم کا منطقہ دیکھتے ہیں اور مسلک دیکھتے ہیں بلکہ آپ انی پرنسپل کی اوپر بات کرتے ہیں اور پاکستانیت کی اوپر بات کرتے ہیں تو الحمدللہ آج کا یہ ایشو جس کی اوپر آپ بات کر رہے ہیں اس کو آواز کو ولند کرنا بھی بڑا امپارڈنٹ ہے جو ایشو ہوا ہے وہ ایشو یہ ہے کہ ایک پورا ٹریپ تھا میں نے چونکہ یہ علاقہ دیکھا ہوا ہے اور اس کی فرسٹ ہنڈ انفرمیشنز بھی میرے پاس ہیں امیجیئٹ جو ہے ظاہر ہے میرے وہاں روابط تھے تو یہ ایک پورا ٹریپ تھا کہ یہ ٹیچرز جو وہاں پر تری منگل میں جواب کر رہے تھے یعنی بیسیکلی یہ پیپرز ہو رہے تھے کوہٹ بورڈ کے اور یہ پیپرز لینے کے لیے جس طرح ٹیچرز کی ڈیوٹیز لگتی ہیں تو ان کی ڈیوٹیز لگی تھی اور انہیں معلوم تھا کہ یہ علاقہ جو ہے وہ ان کے لیے پرابلمیٹک ہے اور روٹ بھی ان کے لیے پرابلمیٹک ہے تو انہیں ایک دن پہلے باقیدہ ٹیلی فونز آئے کہ صبح جو ہے وہ فرض کرے وزٹ ہوگا محکمہ تعلیم کے آفیسرز کا تو آپ لوگوں کا آنا بڑا ضروری ہے تو ایک پورا ٹریپ تھا کہ جس میں انشور کیا گیا کہ ان ٹیچرز میں سے کوئی بندہ مسنگ نہ ہو پھر جب یہ ٹیچرز وہاں پر تھے اور ایک انسیڈنٹ کو بیس بنا کے تو ایک بروٹل ان کی کیلنگ کی گئی ان کو اس طرح شہید کیا گیا کہ ان کے آزاں کٹے گئے اور یہ جو کام کیا گیا اس کا بھی ایک پرپس تھا چونکہ یہ ٹوٹل سات لوگ تھے چار ٹیچرز جو اس ہائی سکول کے اندر موجود تھے اور تین وہاں پر جو لیبارٹی بن رہی تھی اس کی کنسٹرکشن میں کچھ مزدور وہاں انوال تھے اور وہ بھی چونکہ ایک ہی سکول تھا ساری یہ مکتب اہل بیعت سے تعلق رکھتے تھے ان کو وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے نے بھی دیکھی ہیں تو بارڈیز جب بھیجے گئی ہیں تو ایک میسج کے ساتھ بھیجے گئی ہیں کہ یہ جسٹ کوئی ٹیٹ فار ٹیٹ یا جسٹ فور ایک ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک بروٹیلیٹی کا ایلیمنٹ بہت بھرپور طریقے سے انوال کیا گیا تاکہ رد عمل آئے اور اس رد عمل میں انہیں کم از کم اندازہ تھا کہ چونکہ یہ جو تری مینگل کا علاقہ ہے یہ نسبتاً ایک چھوٹا آئیسولیٹڈ افغان بارڈر کے ساتھ علاقہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پوری کورم ایجنسی کی جو اپر کورم ہے اور پارچنار ہے تو وہ فوری طور پر اگر ٹیٹ فار ٹیٹ جو ایک کبائلی روٹین اور روش ہے وہ ہو جاتی تو ایک بہت بڑا فتنہ اور بارڈرنگ ایریا ہے یہ تین سائٹ سے افغانستان میں گھیرا ہوا ہے بہت سٹیٹیجک لوکیشن ہے اس کی پاکستان کے لیے تو یہ اگر ہو جاتا تو پھر بہت بڑا فتنہ و فساد ہوتا اور پھر اس کے امپلیکیشن پورے پاکستان میں نظر آتے اور جو طاقتیں اس وقت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہا چاہتی ہیں وہ کامیاب ہوتی لیکن الحمدللہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ فتنے کو فتنہ نہیں بننے دیا گیا اور انہوں نے سمجھا کہ ہمارے لوگوں نے کہ یہ دراصل ٹریک کیا ہے سازش کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ایک فرقہ وارانر رنگ نہیں ہونے دیا اور میں پہرہ علیہ السلام بھی پیش کرتا ہوں کہ اس کے بعد اہل سنت علماء اکرام کے بڑے وفود جو ہیں وہ پارچنار گئے ہیں اور انہوں نے اس واقعے سے بھی لا تلقی کا اظہار کیا اور قاتلوں کے خلاف جو ہے وہ مقامی لوگوں کے ساتھ اظہاری اپٹہتی بھی کیا ہے تو پہلے مرلے میں تو یہ سازش جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے لیکن اس کی بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں جو لوگ شہید ہوئے ہیں مثلا ایک پی ایچ ڈی کا پی ایچ ڈی سکولر ہے ایمفل اس نے کیا ہے بارٹنی زوالوجی میں اور وہ وہاں اتنے رورل ایریا کے اندر سرف کر رہا ہے کیا میسیج دیا ہے آپ نے اس کو ایک ہے وہ کئی بہنوں کا کیلہ بھائی ہے ایک ہے جس کے فیملی کے ٹوٹل تین افراد تھے مرد جن میں سے دو پہلے سوسائیڈل اٹیکس میں شہید ہو چکے ہیں اور یہ تیسرے کو اس ٹارگٹ کیلنگ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے تو اس کا آپ ہیومنیٹیرین ایمپیکٹ دیکھیں اس کا اس پورے علاقے کے اوپر جو ایمپیکٹ آئے گا چونکہ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی لاش گئی ہے تو وہ جو بلاخر اس کے ردعمل ہے وہ بھی ہے اور پھر اس پورے ریجن کے اوپر ایک ایمپیکٹ ہے اور میں یہ بھی ارس کروں کہ بلاخر ایک فیلئر بھی ہے وہاں پر چونکہ یہ بارڈرنگ ایریا ہے دوسری طرف جو ہے وہ ایلیمنٹس آپ کے علم میں ہیں جو ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر کاروائیاں کر رہی ہیں ان کے انفلٹریٹرز پاکستان کے اندر آتے ہیں اور وہ کراس بارڈر انفلٹریشن کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر وہاں سے فیلئر ہوا ہے تو وہ بھی ایک فیلئر ہے اور اسی طرح اگر فیلئر جو ہے وہ انسائیڈ ہوا ہے تو وہ بھی ایک فیلئر ہے تو لا انفورسمنٹ کی بھی کہیں نہ کہ ریسپانسیبیلٹی ایک بڑی ریسپانسیبیلٹی اس کے اندر بنتی ہے اور پھر یہ کہ ابھی تک میں جو حیران ہوں اور میں آپ کے پروگرام کے وسادت سے اس بات کو کرنا چاہوں گا کہ وہاں لوکل جو ایڈمیسٹریشن نے ایک رپورٹ سبمیٹ کرائی ہے تو اسے زمینوں کا تنازح جو ہے وہ قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے جو ڈائیورٹ کرنے کا ایک وہ پلان ہوتا ہے اس سے زیادہ رد عمل آپ اُبرا ہے یعنی آپ ریالیٹی کو سمجھیں جیسا کہ پہلے لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک ٹریپ ہے اور اس ٹریپ کے ذریعے سے یہاں فسادات کرانا مطلوب ہے تو اُبرا نے وہ نہیں ہونے دیا لیکن جب آپ اس طرح ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ اصل ریالیٹی کو ہی مدنظر نہ رکھا جائے تو پھر لوگوں کے رد عمل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں بہت زیادہ کوئی تاثب ہے اور اس کی وجہ سے یہ ریپریشن ہو رہا ہے